نحمد ہون صلی علی رسولِهِ القریب مسلمانوں کی فکر عالمِ اسلام کی فکر وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو کسی خطے میں ہو ہمیں حالاتِ حاضرہ پر نظر رکھنی چاہیے عہدِ حاضر کا لمس ہماری گفتگو میں ہونا چاہیے چونکہ دینی حوالے سے اسفار ہوتے ہیں مختلف علماء مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور وہاں پر مسلم کمیونٹی سے جس میں پاکستانی اور دیگر اسلامی کنٹریز کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے تو اکثر بیانات میں جو بات ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ آپ دو نیتیں کر لیں ایک نیت کہ ہم حلال کمانے کے لیے آئے ہیں اور حلال کمانے کا حکم رسولوں کو دیا گیا مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک آمال کا کھانے سے کیا ربط اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک آمال کی توفیق ملے گی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آئے بال پراغندہ کپڑے میلے کچھلے بڑی الہا فزاری کے ساتھ یارب یارب کی صدا لگاتا ہے اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام جسم پلا بڑا حرام سے پروان چلا تو کیسے دعا قبول ہوگی تو ایک تو اگر اپنے ملک کے اندر معاشی آلات بہتر نہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی صلاحیت زنگلود ہو جائے گی اور نیگیٹیوٹی کی طرف وہ چلے جائیں گے تو اس نیت سے اگر کوئی باہر جاتا ہے کہ میں حرام کاموں سے بچ جاؤں حلال کماؤں اور پھر اپنے اہل و آیال کو ایک اچھا لائف اسٹائل اور طرز زندگی دے دوں چونکہ اہل و آیال کے لیے فکر کرنا اور حلال کمانا یہ عبادت ہے اور حلال کمانے والا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے اور پھر حلال کمانے کا کرائیٹیریا اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جی چرس ہیروین اور شراب کے علاوہ جو بھی کام کیا جائے وہ حلال ہے آپ کی جو ڈیوٹی ہیں اس کی ٹائمنگ کو دیکھنا پنکچوالیٹی کو دیکھنا رولز کو فالو کرنا رول ریگولیشن پہ چلنا اور اپنے ایگریمنٹ کی پاسداری کرنا اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو دیکھنا کہ اس میں ہر چیز شریعہ کمپلائنس ہو اور اکورڈنگ ٹو شریعہ ہو اور علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے ایگریمنٹ اور اپنے کمیشن اور اپنے بونس اور اپنی پالیسیز اور اپنی سیلری ڈیریکشن اور ایکس وائز ایٹ مختلف چیزوں کو ہم علماء کی سربراہی میں اور شریعت کے ایک سرویلنٹ سسٹم میں اگر لائیں گے تو اٹ ویل بی مور کنسٹرکٹیو اور یہی شریعت کے مطابق ہوگا اور اس کو ہم حلال کہہ سکتے ہیں اور دوسری نیت وہ یہ کرے کہ ہم اپنے ملک کے اور اسلام کے ایمبیسیڈر بن کر یہاں آئے ہیں اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے اور آپ کے معاملات ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہوں گے اور آپ کا بہیوئر اور کردار اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے اسلام اچھا مذہب ہے لوگ کہیں گے پاکستان بہت اچھا ملک ہے وہاں کے رہنے والے بڑے جو ہے وہ سیویلائز لوگ ہیں ایتکس ان کے اندر موجود ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ملے گا تو اگر ان دو نیتوں کے ساتھ اور اس کے استہزار کے ساتھ اگر وہاں پر لوگ اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس سلسلے میں الحمدللہ درس قرآن کا پلیٹ فارم وہ مختلف ممالک کے اندر بہت مؤثر انداز سے کام کر رہا ہے مستند اور جید علماء کرنٹ ایشوز پر حالات حاضرہ پر اور انتہائی اہم ترین جو شریعت کے مسائل ہیں اس کو علماء عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں عوام میں ایک آویرنس پیدا ہوتی ہے اگاہی پیدا ہوتی ہے علماء سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ایک کنیکشن بیچ میں قائم ہوتا ہے اور پھر علماء اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے وہ گیپ دور ہوتا ہے خصوصاً باہر ممالک میں بیانات اور پروگرامات اور اصلاحی مجالس کا ایسا نظام اور ماحول نہیں ہوتا تو وہ لوگ تو ترس رہے ہیں اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں تو ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کا ایسا استعمال کہ اس پر آپ ایسے بہترین پروگرامات وہ چاہے مسائل کی شکل میں ہو یا چاہے معاشرتی مسائل کو عوام کے سامنے رکھنے کی صورت میں ہو تو اس میں ایک بہت بڑا رول درس قرآن پلے کر رہا ہیں اور انشاءاللہ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہیں اور لوگ اس پلیٹ فارم سے انگیج ہو رہے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے رہے اب آئے جس کے جی میں آئے پائے روشنی ہم نے دیا جلا کے سریام رکھ دیا یہی درس قرآن کا پیغام ہے میسیج ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرم